شریف خاندان پر یہ مشکل وقت ہے یا ان کے عامال کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف تو کلچوم نواز لندن میں بیماری کے باعث وہاں پر داخل ہیں اور دوسری طرف سیاسی رہنما ان کو ایک ایک کر کے چھوڑتے چرے جا رہے ہیں نیجی ٹیوی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے معروف صحافی نے یہ بات اور یہ انکشاف کیا تھا کہ تقریباً چھے اور آٹھ ماہ پہلے کی بات ہے جب بیگم کلچوم نواز کو علاج کے لیے لندن لے جایا گیا اور اس انکشاف پیون کا یہ کہنا تھا انڈیریکلی کہ کلچوم نواز وفات پا چکی ہیں اور انہیں سیاسی مقاصد کے لیے زندہ رکھا گیا ہے اس بات میں کتنی حقیقت ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چند ایک تجزیاتی معلومات پیش کر جائیں گی جن کو جان کر آپ خود یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ کیا واقعتاً ایسا ہی ہے اس صحافی کے مطابق جب چھے سے آٹھ ماہ پہلے بیگم کلچوم نواز کو علاج کے لیے لندن لے جایا گیا وہاں ان کا علاج کرنے والے دو ڈاکٹرز تھے جن میں سے ایک ڈاکٹر ٹیوٹ تھا ایک ڈاکٹر آنکارزی اور ایک سرزری کا ڈاکٹر تھا کلچوم نواز کی علاج کے بعد ایک ملک پہ پھر سے ان کے گلے میں کینسر کے آثار دوبارہ نظر آئے جس پر ڈاکٹرز نے کہا کہ اب چھے سے آٹھ ماہ کا وقت درکار ہو سکتا ہے سپوٹ لائٹ چینل میں آپ دوستوں کو ہوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سپوٹ لائٹ چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹھن دبا کر سبسکراب کر لیجئے اگر ہم کلچوم نواز کے انتقال کی افواہوں اور ڈاکٹرز کی طب کہی گئی بات کا جائزہ لیں تو یہی چھے آٹھ ماہ نواز شریف اور مریم نواز نے اعتصاب عدالت میں کھینچے ہیں انہوں نے اپنے روڈ میپ کے مطابق اعتصاب عدالت میں کیسز کو نومے مہینے میں داخل کر دیا ہے اور وہاں سے جو ڈاکٹرز کی رائے تھی اس کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز اعتصاب عدالت میں اپنے مقدمے کو آگے لے کر بڑے ہیں انہوں نے کہا کہ حسین نواز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیگم کلچوم نواز کا وینٹی لیٹر غیر معینہ مددت کے لیے رہے گا کیا یہ کوئی قومی اسمبلی کا ازلاس ہے جو غیر معینہ مددت کے لیے ہے یہ الفاظ تو اکثر سپیکر اسمبلی کو کہتے زورا ہے صاحب شاکر نے کہا کہ حسین نواز کے الفاظ انکر یہ کوئی قومی اسمبلی کا ازلاس معلوم ہوتا ہے جو انہوں نے کہا کہ والدہ کا وینٹلیٹر جو کہ غیر موینہ مدت کے لیے رہے گا ساہفیوں کی جانب سے یا میڈیا برادری کی جانب سے اور بھی بہت سخت اور سست جملے کہتے رہے لیکن ان کی مخالفت اور تردید کی جاتی ہے کہ کسی کی بھی والدہ کسی کی بھی ماں اور کسی کی بیٹی بیوی بہن کے بارے میں اس طرح کے سخت اور سست رویہ اختیار نہیں کیا جانے چاہیے اگر کرپشن کا ذمہ دار نواز شریف ہے تو نواز شریف کو سزا ملنے چاہیے اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی سزا کلچوم نواز کے سر بھی جائے اور کلچوم نواز وہی تاریخ دہراتی ہوئی تمام چیزیں پر داست کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کلچوم نواز کی بارڈی کو لے کر ایک کلچوم نواز کی بیماری کو لے کر شریف خاندان کو سیاست کرنے چاہیے یعنی دونوں نحج پر دونوں باتوں کو اور دونوں مواشرے کے دونوں رویوں کو اس بارے میں خیال کرنا ہوگا صاحب شاکر نے ایک بات کہی کہ اس حوالے سے میں نے چند ڈاکٹر سے پوچھا کہ وینٹی لیٹر غیر مہینہ مدت تک رہنے کا مطلب کیا ہے تو اس نے بتایا ڈاکٹر نے کہ ایک مثال دی گئی کہ شاید کھکان آوازی کے بھائی کو کیمپ میں زخمی ہوئے تھے انہیں کوئی ایسا زخم لگا تھا جس کے بعد انہیں دس سال وینٹی لیٹر پر رکھا گیا دس سال کے بعد ان کے خاندان نے فیصلہ کیا کہ ان کا وینٹی لیٹر ہٹا دیا جائے اور جو ہی وینٹی لیٹر ہٹایا گیا ان کا انتقال ہو گیا جس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وینٹی لیٹر غیر مہینہ مدت کے لیے رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دماغی طور پر انسان کی موت ہو جائے اور اس کے بعد ورسہ کی مرضی ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز کو کب وینٹی لیٹر ہٹانے کی اجازت دینی ہے اور جیسے ہی مریض کا وینٹی لیٹر کو اتارا جاتا ہے تو اس کے انتقال کا باقاعدہ اعلان کر دیا جاتا ہے اگر حسین نواز اس بات کو مان لیا جائے تو بیگم کلسون نواز کا وینٹی لیٹر غیر مہینہ مدت تک رہے گا اور دعا کریں کہ اب تو شریف آندان نے فیصلہ کرنا ہے کہ بیگم کلسون نواز کا وینٹی لیٹر کب ہٹایا جائے سابر شاکر کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیگم کلسون نواز کی بیماری اور ان کے وینٹی لیٹر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کلسون نواز کا الیکشن کے قریب انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا معروف صحافی نے اس بارے میں ایک اور بہت بڑی بات کی یہ معروف صحافی کے نام عارف نسامی ہے جنہوں نے یہ تذزیہ پیش کیا کہ اگر الیکشن کے قریب بیگم کلسون نواز کا خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا ہے تو نواز شریف اس سے بڑا سخت سیاسی فائدہ اٹھائیں گے معروف صحافی عارف نسامی کا کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلسون نواز کی طبیعت بہت ناساز ہے جبکہ سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے غلط خبریں بھی گردش کر رہی ہیں اگر الیکشن کے قریب سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسون نواز کا انتقال ہو جاتا ہے تو نواز شریف اس سے بہت سخت سیاسی فائدہ اٹھائیں گے عارف نسامی کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے ایک پروگرام کے دوران کہا کہ بیگم کلسون نواز انتقال کر چکی ہیں اور انہوں نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ آپ نے کسی جگہ پر ایسا بولا ہے لیکن مجھے اس بات سے اندازہ ہوا کے پیڈی آئے میں اس حوالے سے کتنے تشویش پائی جاتی ہے کہ نواز شریف کلسون نواز کو اپنے سیاسی مرکاست کے لیے استعمال کریں گے واضح رہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسون نواز کی حالت بدستور تشویشناک بتائی گئی ہے جبکہ نواز شریف اور مریم نواز نے قوم سے کلسون نواز کی صحتیابی کے لیے دعاوں کی اپیل بھی کی ہے منگل گوہ نیجی ٹی وی چینل کے مطابق بیگم کلسون نواز کی حالت بدستور تشویشناک ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور ان کی صاحب زادی مریم نواز نے قوم سے کلسون نواز کی جلد صحتیابی کی اپیل کی ہے دوسری جانب ڈاکٹرز نے کہا کہ وینٹی لیٹرز پر جانے کے بعد ایک بار بیگم کلسون نواز نے آنکھیں بھی کھولی اور ان کے آزائے رئیسہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یاد رہے کہ ڈاکٹرز نے سابق حضی آزام نواز شریف کو ان کی حلیہ بیگم کلسون نواز کی حالت کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ کلسون نواز کی حالت انتہائی تشویشناک ہے وینٹی لیٹر کو ابھی نہیں ہٹا رہے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگر صورتحال زیادہ نہیں بگڑی کوئی بہتری بھی نہیں آئی ایک اور ریویو کیا جائے گا وقت نہیں دے سکتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیگم کلسون نواز کی ریپورٹ روزانہ کی بنیاد پر تیار کی جائے گی فیل وقت کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کلسون نواز کی بات کی جائے تھا کلسون نواز شریف پاکستانی سیاستدان رکھنے قومی اسمبلی اور شابک وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی شریک حیات ہیں کلسون صاحبہ پی ایس جی یعنی ڈاکٹر آف فیلوسفی بھی ہیں وہ انیس سو نینانوے سے دوہزار دو تک پاکستان مسلم لیگ نون کی صدر بھی رہی ہیں اور تین بار انیس سو نوے تا انیس سو تیرانوے انیس سو ستانوے تا انیس سو نینانوے اور دوہزار تیرہ تا دوہزار سترہ تک خاتون اول پاکستان بھی رہی کلسون نواز لاہور میں ایک اشبیری خاندان میں پیدا ہوئی انہوں نے انیس سو ستر میں اسلامی کوریز لاہور سے بی ایکی ڈگری حاصل کی پھر انہوں نے انیس سو بہتر میں فارمن کرسچن کالج سے اردو عدد میں بی ایکی ڈگری حاصل کی اس کے علاوہ اردو شائری میں جامع پنجاب سے ایمے کیا کلسون صاحبہ کے دو بہن بھائی ہیں کلسون نواز تین بار پاکستان کے وزیراعظم رہنے والے بیاں محمد نواز شریف سے شادی کی جبکہ ان سے ان کے چار بچے ہیں کلسون نواز معروف سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ کی صدر بھی رہی اس سے پہلے ان کے شوہر نواز شریف تین مرتبہ وزیراعظم پاکستان اور ایک مرتبہ وزیر آلہ رہے ہیں نواز شریف کا کلسون نواز کی طبیعت بہتر ہونے تک پاکستان نہ جانے کا اشارہ بھی سامنے آیا تھا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لندن میں نواز شریف نے کہا تھا کہ میری بیگم اس وقت زندگی اور مات کی کشم کشم ہے اگلے چند روز میں کلسون کی طبیعت بہتر ہوگی تو پاکستان جانے کا فیصلہ کریں گے سابق وزیراعظم نے کہا کہ کیا ان حالات میں جب کلسون وینٹی لیٹر پر ہیں میں پاکستان جانے کا سوچ سکتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اہلیہ کو اس حالت میں چھوڑ دو پاکستان واپس جانا چاہیے نواز شریف نے کہا کہ سیاسی باتیں یہاں پر اچھی نہیں لگتیں پاکستان جا کر سیاست کروں گا آپ کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ پوری قوم کا احسان مندھوں کہ انہوں نے دعاوں میں یاد رکھا سابق وزیراعظم نے کہا کہ لندن آنے سے میرا ارادہ تھا کہ چار دن قیام کے بعد وطن واپس چلا جاؤں گا جب شایہ ہوں بیگم کلسون نواز سے بات نہیں ہو سکی نواز شریف نے کہا کہ میں تو ریٹرن ٹکٹ کرائی تھی لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں تھا کلسون نواز کی طبیعت بہتر ہوتے ہی وطن واپس چلے جائیں گے باد رہے کہ کینسر کے آرزے میں مقتلع بیگم کلسون نواز گزشتہ کئی ماہ سے علاج کی غرض سے لندن میں موجود ہیں یا ان کی کئی کی مطرح پیز ہو چکی ہیں رمہ مہ پندرہ جون کو کلسون نواز کی طبیعت خراب ہونے کے بعد انہیں ایک بار پھر استوال منتقل کیا گیا جہاں وہ وینٹی لیٹر پر ہیں کلسون نواز زندہ ہیں یا وفات پا گئیں لندن کے مشہور ڈاکٹر نے ویڈیو بیان بھی اس بارے میں جاری کیا تھا ووٹسیپ پر یہ میسیز پھیلانے والے ڈاکٹر فاروق منگس بھی میدان میں آگئے ان کا کہنا ہے کہ اس میسیز کے بارے میں ایسا انکشاف کروں گا کہ تمام لوگ حیران رہیں گے انہیں نے کہا کہ ان کی حالت بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے یہ بات جو سامنے آئی کہ میرے سے ایک بیان منصوب کیا گیا ہے ووٹسیپ پر جو وائرل ہوا جو کہ بعد ازاں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی آگیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ میں نے ہسپتال کا دورہ کیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ کلسم نواز اپنی زندگی کی بازی آر چکے ہیں لیکن انہیں مشینز کے ذریعے زندہ رکھا گیا ہے اور اگر کوئی نون لی کی دورہ کرنا چاہتے تو وہ مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کر لیں یہ جو میسیز تھا یہ بلکل جالی ہے یہ بلکل یہ بلکل غلط پیغام تھا اور کسی نے میرا نام استعمال کرتے ہو اس کو ذاری کیا ہے میرا اس پیغام سے کوئی لین دین نہیں ہے امید ہے کہ آپ اس تمام ترسنیو میں ایک بات تو واضح طور پر جان چکے ہوں گے کہ کلسم نواز کی حالت بہت خراب ہے وہ زندگی اور موت کی کشم کشمیں ہیں وینٹی لیٹر پر اگر موجود ہیں اور وینٹی لیٹر اگر ہٹایا جاتا ہے تو کسی بھی وقت ان کی موت واقع ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ